اسلام علیکم گائچ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ہاں آج ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ فٹا فٹ بننے والی اور فٹا فٹ بن بھی گئی تھی جی ہاں آج میں بنانے جارہی ہوں جگاڑی کوفتے آپ بھی سوچ رہوں گے کہ جگاڑی کوفتے کیا ہیں تو جی ہاں کیونکہ ہم نے کوفتوں کا جگاڑ لگانا ہے پروپر کوفتے کی جو ریسپی ہے نا جس طرح سے ریال کوفتے بنتے ہیں اس طرح سے نہیں ہم نے یہ جگاڑ لگانا ہے جگاڑ ہمارا کیا ہے یہ جی میں نے نا کل بنائے تھے شامی کباب بنائے تھے تو ان کا مسالہ میرے پاس بڑا ہوا تھا تو دو سوہ ناشتے میں بھی کباب بنا لیئے تھے میں نے کہا کیوں نہ ان کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائیں جی تو جو شامی کباب کا ہمارے پاس مسالہ تھا اس کو میں نے کوفتوں کی شیپ دے دی اور جو ہمارا گریوی ہم نے تیار کرنی تھی اس کو پروپر ہی میں نے جس طرح ہم کوفتوں کی گریوی تیار کرتے ویسی کی تھی اور پاس میرے تھوڑے بہت بردن تھے تو یہ بھی ہم ووش کر لیں گے تو یہ دیکھئے کہ میں نے جو شامی کباب کا مسالہ تھا جس طرح ہم کوفتے تیار کرتے ہیں نہ زیادہ کوفتہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا اس شیپ میں میں نے کر لیا اور یہ جی چھوٹو سا کوفتہ انابیا نے بنایا اور کہتی ماما سب سے پہلے آپ نے میرا کوفتہ فرائے کرنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے آئل بھی فرائے پینڈ میں رکھ دیا ہے اور یہ جو ہماری کوفتے اسی طرح میں انڈے میں ڈپ کر کے تو فرائے کر لوں گی جس طرح کہ ہم شامی کباب کی ٹکیاں فرائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا آئل گرم ہو گیا تھا تو بہت ہی کلر فل آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہمارے جو گاڑی کوفتے ہیں ان پر کلر آ چکا ہے تو ان کو میں پلیٹ میں نکال دوں گی لہذا یہ دیکھیں بلکل بھی کوئی بھی کوفتہ ہمارا ٹوٹا نہیں ہے اور کلر بھی جو ہے بہت ہی پیارا آگیا ہے بس اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ویسے ہم مٹن بیف یا چکن کا قیمہ لیتے ہیں اور اس میں پیاس ٹوماٹر وغیرہ چاپ کر کے ہری مرچے ڈال کے تو اس کے کوفتے بنا کے تو ہم فرائے کر لیتے اس میں انڈا اور بیسن وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے جو شامی کباب کا مسالہ تھا وہ ہم نے بنایا ہے باقی ہماری ساری لک جو ڈش کی ہے وہ سیم کوفتہ کی ہی ہے تو یہ میں نے پیاز دو عدد بڑے پیاز لیے تھے اور ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا جو ٹوماٹر تھے ان کو بھی موٹا کاٹ لیا تھا درک لسن کا پیسٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں دئی تھا اچھا میں نے پیاز جو ہیں اس لیے موٹے کاٹنے اور ٹوماٹر بھی کیونکہ ہم نے تھوڑا سمسالے کو اچھی طرح بھونوں گی میں اور پھر اس کے بعد میں اس کو گرینٹ کر لوں گی اچھے سے اس کی ہم پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے سپائسز ڈال لی ہیں اس میں میں نے نمک میرچ حلدیز کٹا ہوا زیرہ کٹا ہوا دھنیا اور ادرک لسن کا پیسٹ یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے اور میں نے آئل کو یہاں پہلے کم رکھا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو ہم گرینٹ کر لیں گے یہ جگ میں ڈالیں گے تو یہ اچھا سا ہمارا پیسٹ بن جائے گا تو میں پھر اس کے بعد آئل لوں گی اس پیسٹ کو آئل کے اندر ڈال کے پھر اچھے سے بھون دوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کہ پیسٹ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور ہمارا آئل ہے وہ بھی گرم ہو گیا ہے تو پیسٹ تھوڑا گاڑا تھا وہ جگ سے نکل نہیں رہا تھا تو میں نے پہلے اس میں پھر تھوڑا سا پانی ڈالا پانی ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو اچھے سے ترہ چمس سے ہلایا اور پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہاں میں ایک چیز بتاتی جو جب تک میں مسالہ ڈالتی ہوں تو انشاءاللہ میں آگے ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی اور جس دن میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکوں گی اس دن میں کوئی نہ کوئی اپنی کوکنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کیا کروں گی اور انشاءاللہ اب ایک آت دن تک میں اپنا ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی اور جو شامی کباب کی میں نے ریسپی دی تھی وہ بھی میں اس کا لنک دے دوں گی تو آپ ضرور چک اوٹ کر لیجئے گا کیونکہ وہ سیمپل سی جس طرح عام ہم گھر میں شامی کباب بناتے ہیں اسی طرح کی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزے کے بنے تھے جو ہماری گریوی ہے ریڈی ہوگی ہے میں اس میں ڈال دوں گی دہی اور تھوڑی در اس کو اور بھنگی جتنی اس کی بھنائی اچھے ہوگی ہمارے کوفتے اتنے ہی ٹیسٹی بنیں گے جو گریوی ہے وہ اپنے حساب سے آپ رکھ لیں آپ نے تھک رکھنی ہے آپ نے تھوڑی سے مطلب لیکوڈ تھوڑے پتلی رکھنی ہے وہ آپ کی خود کی مرضی ہے تو ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے گی تو آپ نے پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کوفتے اس کے اندر ڈال دیئے کچھ ٹائم کے لئے اور میں تھوڑا سے اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ گریوی تھی نا جو تھوڑی سی ہماری ٹھیک ہوگی تھی تو تھوڑی سے ہم گریوی کو کیونکہ پکانا بھی ہے نا اسے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے تاکہ زیادہ گاڑی نہ ہو تو پھر بس جب پانچ منٹ کے بعد ہمارے جو کوفتے ریڈی ہو گئے تھے تو اس میں میں نے ہری مرچیں تھی باری باری کٹنگ کر کے تو وہ ڈال دی تھی تو ہمارے کوفتے بہت ہی مزے کے ریڈی ہو گئے تھے بچوں نے بہت شوک سے کھائے ایک نئی لکہ آگئی اور آپ یقین کریں فٹا فٹ بن گئے تھے اور بہت ہی مزے کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بنے تھے تو یہ ہماری ہے جی فائنل لک ہرا دھنیا میرے پاس نہیں تھا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو جی صرف ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں تو آپ بھی اگر اس طرح کے جگاڑی کفتہ بنانے چاہتے ہیں تو اس ریسیبی کو ضرور فولو کیجئے گا اور بنائیے گا ٹرائے کریے گا کھائیے گا اور مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اپنا بھی خیار رکھیں اپنوں کا بھی خیار رکھیں اور خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ بائی